بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگرام المحکمت میں خوش آمدید میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اکرام گریشتہ ہفتے ہم نے پاکستان کے اندر جو سیاسی تناؤں کی کیفیت تھی اس میں دین کی کیا ہدایت ہے اس حوالے سے غامدی صاحب سے کچھ رہنمائی لی تھی ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی کہ مسلمان حکمرانوں کو وہ کیا اخلاق کا علا نمونہ ہے جس کو اپنانا چاہیے اور سیاست کے معاملات میں کیسے صبر تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے معاملات کو آگے لے کر بڑھنا چاہیے اس حوالے سے بہت زیادہ فیڈبیک ہمیں محصول ہوا غامدی صاحب نے ایک نقطہ کی طرف اشارہ کیا تھا اور وہ یہ کہ پاکستان میں جمہوری روایات مستحکم کیسے ہو سکتی ہیں ایک الگ موضوع ہے اس کو الگ سے ہم زیر بحث لائیں گے لیکن وہاں پر ہم نے یہ چیز زیر غور لائی تھی کہ اخلاقی میارات کیا ہیں جن پر حکمرانوں کو عمل کرنا چاہیے پاکستان کے اندر جمہوریت کے مستقبل پاکستان کی جو سیاسی حرکیات ہے پاکستان کا جو سماجی تناظر ہے اس میں معاملات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں اس موضوع کو آج ہم آگے بڑھائیں گے صاحب ایک موضوع سے تشریف فرمائے جناب جعوید احمد غامدی صاحب اسلام علیکم عاملی صاحب و علیکم السلام ہم سب دین کا ایک عالم یقینی طور پر اطلاقی معاملات میں تو کبھی اترتا نہیں نہ ہی اطلاقی سیاست اس کا موضوع ہے لیکن آپ کی ایک عمر گزری ہے پاکستان کے اندر آپ وہاں کے سماج سے بھی واقف ہیں علم سیاست سے بھی واقف ہیں تاریخ کے لئے سے بھی واقف ہیں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے عہد کے اندر ہو رہا ہے وہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا بلکہ تاریخ کے بھی بعض اسپاک ہوتے ہیں جن سے سیکھ سمجھ کے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے آپ کا یہ نقطہ تو ہمیشہ بہت تواتر سے سامنے آیا ہے کہ اسلام کا تقاضہ ہے جمہوریت جمہوری اقدار کو ہم نے اپنانا ہے یہی دین کی منشاہ ہے یہ بھی آپ بہت ہی تواتر سے فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دینی حکم ہو اس میں ایک خارج ایک سماج میں روبہ عمل ہونا ہے تو اس کے لئے وہاں پر بہتری وہاں پر زمین کے تیاری ہوگی تو اچھے سمرات نتائج نکلیں گے میں چاہتا ہوں کہ ہم بہت سارے پہلوں کا تنقیدی جائزہ بھی لیتے ہیں لیکن تجویز اصلاح اور تنقید کے پہلو سے آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کے اندر یہ جو کچھ ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے جمہوریت کی جو لوگ جمہوریت کو اپناتے بھی ہیں نسپلین اور آدرش کے طور پہ وہ بھی حقیقت میں جمہوریت کے اس طرح قائل نہیں ہوتے خود ان کی جماعتوں میں ان کی رویوں میں جمہوریت ہمیں نظر نہیں آتی ابتدا سے شروع کرتا ہوں یہ بتائیے گا تقسیم ہوئی ہمارے ملک میں بھی اور ہندوستان بھی ہم سے الگ ہوا وہاں پر بھی جمہوریت کا پودا کاش کیا گیا ہمارے بھی پودا کاش کیا گیا جو کچھ جمہوریت کے رائش موڈل سے دنیا بھر سے اٹھائے اور ہمارے ہیں لاکر اپنا دیئے گئے کیا وجہ ہے بنیادی طور پہ کیا خرابی کا آغاز وہیں سے ہوا جہاں سے تقسیم ہوئی اگر وہیں سے ہوا تو وہاں پر تو ہمیں جمہوریت مستحقم نظر آتی ہے لیکن ہمارے ہیں ابتدا ہی سے جمہوری روایات جمہوری رویے ان کو ریاست کی سطح پر اپنانے میں مضاہمت کا سامنا کرنا پڑا اس کے بہت سے اسباب ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس قوم سے آپ بات کر رہے ہیں یا جس قوم کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس کی اپنی تاریخ کیا ہے یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ مسلمانوں کے دورے اول کو موضوع بحث بنایا تھا اور اس میں بڑا تفصیلی جائزہ لیا تھا کہ ہمارے ہاں جمہوری روایت کیوں قائم نہ ہو سکی جبکہ یہ بات قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے کہ امرو ہم شورا بینہ ہم مسلمانوں کا نظم اجتماعی جب بھی قائم ہوگا وہ لوگوں کی رائے اور ان کے مشورے پر قائم ہوگا یہ کیا اسباب ہوئے کہ ملوکیت یا بادشاہتی کو ایک نظام کے طور پر اپنانا پڑا اس کے سیاسی پہلو کیا تھے اس کے سماجی پہلو کیا تھے اس وقت کی صورتحال کیا تھی ایک بڑی سلطنت کے کیا تقاضے تھے مسلمانوں کا ذہنی اور فکری ارتقاء کس مقام پر کھڑا تھا یہ سب چیزیں اس کے پس منظر میں کار فرما ہے لیکن اس وقت جو بات میں ارز کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد کموں بیش ہزار بارہ سو سال کی تاریخ بنی اس پوری تاریخ میں کوئی جمہوریت کی بحث جمہوری روایات کی بحث لوگوں کے حقوق کی بحث کبھی ہوئی ہو کیا وہ ہسپانیا میں ہوئی کیا وہ اباسیوں کے ہاں ہوئی کیا وہ فاطمیوں کے ہاں ہوئی کیا وہ یہاں ہمارے ہاں جو مغل سلطنت قائم ہوئی یہاں کی گئی اس کے مقابل میں جو عثمانیوں کی سلطنت قائم ہوئی کیا وہاں یہ بحث ہوئی یعنی ہمارے ہاں سلاتین ہیں ہمارے ہاں موروسی حکومتیں ہیں ہمارے ہاں اسی طریقے سے بادشاہت کو ایک ایسے ادارے کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے جو دین کا بھی محافظ ہے ہماری روایات کا بھی محافظ ہے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو جہاں ہمارا مرکزی نظم ہے وہ تو جزیرہ نمائی عرب ہی ہے تو جزیرہ نمائی عرب میں بھی ایک بادشاہت ہی قائم ہے اور ان لوگوں کا اسرار ہے کہ یہ بادشاہت دین کی محافظ ہے اگر اس بادشاہت کو ادنا درجے میں بھی کوئی نقصان پہنچا ایک تو یہ کہ اس کی کوئی تین سو سال کی اب تاریخ بن رہی ہے چونکہ یہ جو خاندان ہے اس کی پیدات بہت پہلے ہو گئی تھی اگرچہ پورے سعودی عرب میں جو حکومت قائم ہوئی وہ تو انیس سو تئیس میں قائم ہوئی لیکن یہ دو تین سو سال کی تاریخ اس کے پیچھے ہیں روایات اس کے پیچھے ہیں اور اس کے ساتھ مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ یہی تو اصل میں وہ چیز ہے یا وہ ادارہ ہے جو حرمین کی حفاظت کر رہا ہے مسلمانوں کے دینی شاعر کی حفاظت کر رہا ہے جزیرہ نمائی عرب کو دین کے ایک مرکز کی حیثیت سے محفوظ کیے ہوئے ہیں تو یہ سب باتیں ہماری روایت کا حصہ ہیں اس میں اب آپ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو قومی نفسیات قومی نفسیات ظاہر اس کی تاریخ سے بنتی ہے یعنی میری نفسیات آپ کی نفسیات یہ میرے پس منظر سے میرے علم سے میری تہذیب میری تربیت سے بن سکتی ہے لیکن قومی نفسیات میں تو تاریخ بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتی ہے تو ہم مسلمانوں کے ہاں اس کا کوئی شائبہ بھی نظر نہیں آتا یعنی کسی جگہ ایک تو یہ چیز ہے نا کہ امنا کیا ہوا ایک یہ چیز ہے کیا فکر میں بھی یہ چیز زیر بحث ہے یعنی ہم نے استیلہ اور تغلب کو ایک جائز ذریعہ مان لیا ہوا تھا اور صدیوں سے مان لیا ہوا تھا ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے حکومت قائم کرنے کا امرو ہم شورہ بینہ ہم کی بحث بھی اگر رہی تو ہمارے ہاں کتابوں کی حد تک رہی یا یہ کہ شورہ کی بنیاد پر یا صحابہ کے طریقے پر حکومت قائم کی جائے اپنی جگہ یہ تصور موجود رہا لیکن کیا یہ تصور موضوع بحث بنا کیا اس کو ہم نے کبھی نظام میں بدلنا چاہا کیا کچھ مفکرین ہمارے ہاں پیدا ہوئے جنہوں نے اس کی اساسات متعین کی یا یہ بحث مثال کے طور پر ہوئی کہ انسان کے لیے جمہوریت کی حیثیت کیا ہے یا جمہوریت سے بھی پہلے خود ریاست کی کیا حیثیت ہے یا اس سے پہلے یہ بات کہ ریاست بھی اگر آپ نے قائم کرنی ہے تو اس میں حکومت اور ریاست کے باہمی رشتے کیا ہے آپ اگر کتابیں پڑھیں تو آپ کو کچھ بحثیں مل جائیں گی اس بابلے میں لیکن یہ کہ یہ بحثیں جس طریقے سے مغرب میں ہوئی ہیں اور جس طرح سے ایک ایک چیز کا جائزہ لے کر ایک باقاعدہ نظام میں اس کو بدلنے کی جدلجوت کی گئی ہے اس کے آثار آپ کو ہماری تاریخ پر اس طرح نہیں ملتے یعنی ایک سطح کے اوپر یہ بحثیں موجود ہیں اب آپ الاخکام السلطانیہ کو لے لیں یا آپ شاہ ولیاللہ کے بعض بباعث کو لے لیں تو ہے اپنی جگہ ابن تیمیہ کے ہاں بھی آپ کو بعض چیزیں اس طرح کی مل جائیں گی اس لیے کہ جب وہ پہلے دور پر بحث کریں گے تو تقاول میں بہت سے چیزیں دیرے بحث آتی ہیں لیکن وہ جس سطح پر دیرے بحث آتی ہیں وہ کوئی بڑا حرکت نہیں پیدا کر پاتی یعنی اس کے نتیجے میں میں یہاں علمی حرکت کی بات کر رہا ہوں فکری حرکت کی بات کر رہا ہوں ایک تو یہ ہے نا کہ وہ حرکت اس سے بڑھ کر کوئی انقلابی حرکت بن جائے تبدیلی کی حرکت بن جائے لیکن علمی اور فکری سطح پر بھی جس طرح کی حرکت ہوتی ہے اس طرح کے مباعث میں ہمارے ہم وہ چیز نہیں تو ایک تو ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے اس کے بالکل برخلاف ہندووں کا بالکل اس کے برعکس تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ہاں تو پس منظر میں محکومی تھی کموں بیش ہزار بارہ سو سال تک مسلمان ان پر حکومت کرتے رہے ان کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ اب ان کو آزادی مل رہی ہے وہ ہم سے بہتر طریقے پر کالیم پا چکے تھے بہتر طریقے پر یہ سمجھ چکے تھے کہ اب نئی دنیا کیا تقاضے پیدا کر رہی ہے اور پھر جو ان کے ہاں کانگریس کی قیادت تھی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں ان لوگوں کا غلبہ تھا کہ جو غیر مذہبی طریقے سے سیاست کو دیکھتے تھے مہاتمہ گاندی کا اپنا ایک نکتہ نظر تھا اور ہندو طوا کو بھی سمجھنا والے لوگ وہاں موجود تھے لیکن اس کے باوجود زیادہ تر لوگ وہ تھے جو جدید پڑے لکھے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اب نئی دنیا کے تقاضے ذرا مختلف ہو چکے ہوئے ہیں پھر ان کی جو کچھ بھی برے صغیر میں برتری قائم ہو رہی تھی وہ ملوکیت کے پس منظر میں تو قائم نہیں ہو رہی تھی وہ قائمی اصل میں ان کی عددی اکثریت کی بنیاد پر رہی تھی تو یہ سب چیزیں مل کر ان کی نفسیات بھی بالکل مختلف بنا رہی تھی اور اس نفسیات کے ساتھ جو لوگ زیادہ نمائیں تھے جیسے کہ پندل جوال اللہ نہرو ہے تو وہ اگرچہ یہ نہیں ہے کہ کوئی مذہب کے خلاف مہم لے کے نکلے ہوئے تھے لیکن اصلاً لبرل ڈیموکریسی کے قائل لوگ تھے بنیادی طور پر بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ تو ایک سوشلسٹ نزاج رکھتے تھے یعنی انہوں نے اپنے باز انٹیویو دیتے ہوئے یہ بات مضاحت کے ساتھ بیان بھی کی کہ ہم نے تو پھر آخر میں یہ فیصلہ اس لیے کر لیا کہ ہم معیشت میں سماج میں جو اصلاحات چاہتے ہیں ان اصلاحات کو ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلم لیگ کے ساتھ معاملہ کر کے ہم یہاں کر سکیں تو گویا ہے ایک نظریاتی مسئلہ انہوں نے بنا دیا اس لیے ایک چیز یہ تھی دوسرے یہ کہ جو پارٹی بنائی گئی ظاہر ہے کہ جمہوریت کی جب آپ بنیاد رکھیں گے تو ہمارے ہمیں اس کا تجربہ ہوا زیاء الحق صاحب کے زمانے میں اس کی صحیح کی گئی کہ کوئی غیر جماعتی نظام قائم کر دیا جائے لیکن غیر جماعتی نظام خلاف فطرت ہے یعنی قائم ہی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کو بیان کرتے ہوئے کہہ دیا ہے یہاں پر شعوب و قبائل کو وجود میں آنا ہوتا ہے شعوب و قبائل اگر نسل کی بنیاد پر وجود میں آجاتے ہیں تو نظریہ کی بنیاد پر کیوں نہیں آئیں گے ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں ان میں کوئی ایک یا دو یا تین لوگ ذرا موثر ہو جاتے ہیں تو ان کے اپنے اپنے گروپ بننا شروع ہو جاتے ہیں انسان کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے بعض شخصیات سے متعلق ہوتا ہے اور جب متعلق ہوتا ہے تو ایک الگ شناخت کا تقاضی شروع کر دیتا ہے اسی کو قرآن مجید نے لے تعارفو کے الفاظ میں بیان کیا ہے تو جہاں کہیں بھی آپ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کے ہاں اس طرح کے سیاسی نظم وجود میں نہ آ جائے تو یہ سیاسی نظم یا سیاسی جماعتیں بڑا بنیادی کردار ادا کرتی ہیں آپ کانگریس کی تاریخ پڑھیں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ بحثیت ایک سیاسی جماعت کے زیادہ بڑے پیمانے پر منظم ہوئی اس میں لیڈرشپ زیادہ نیچے سے پیدا ہونا شروع ہو گئی اس میں کارکنوں کی نوعیت بالکل مختلف تھی اس کے برقس مسلم لیگ ایک قبیل عرصے تک تو ایک طرح سے یہ سمجھ لی گئے کہ ہماری اشرافیہ کی جماعت رہی اس کی نوعیت بالکل الگ تھی اور آخری مرحلے میں آ کر جب قائد عظم نے اس کی قیادت سنبھالی ہے تو پھر بھی کامیابی تک پہنچنے کے لیے وہ نہیں لوگوں سے معاملہ بھی کرنا پڑا یہاں ہمارے ہاں پنجاب کے بہت سے علاقے ایسے تھے جن میں بڑی بڑی جاگیرداریاں بھی ہیں اور جن میں بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جن کی ریاستیں تھیں جن کی کچھ حیثیتیں تھیں تو یہ ساری چیزیں مل کر اس جماعت کو بھی جماعت سے بہت مختلف کر دیتی تھیں تو اس وجہ سے یہاں پر اس طرح کی جماعتی یا تنظیمی روایات بھی ابھی نہیں بنی تھیں جو جماعتوں کو محکم رکھنے کا یا مستحکم رکھنے کا کام انجام دیتی ہے اور تیسری چیز جو ہے اس کی طرف میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کیونکہ جس پس منظر سے ہمارے ہاں کی افواج آئی تھی وہ پس منظر تو اصل میں حکومت کرنے کا پس منظر تھا یعنی انگریزوں نے بنائی تھی یہ افواج اور جب انہوں نے یہ افواج بنائی ہے تو اس موقع کے اوپر تو یہ اصل میں حکومت کا اپنی ذات میں ایک بہت بڑا عالی ایکار رہی ہے تو جب ان کو ایک لحاظ سے ایک نیا ملک ملا تو وہ کیوں نہیں یہ سوچیں گے کہ ہمارا بھی اس میں حصہ ہونا چاہیے اور ہمیں بھی اقتدار میں ہاتھ بٹانا چاہیے تو اپنے اس پس منظر کی وجہ سے یہاں یہ چیز موجود تھی وہاں جو دو بڑی قوتیں پیدا ہو گئیں یعنی ایک تو پوری قوم بیسیتیں مجموعی جمہوریت کے سوا کسی اور سیاسی یا نفسیاتی پس منظر میں نہیں تھی اور دوسرے یہ کہ پارٹی بہتر منظم ہو گئی قیادت اس کی بڑی حد تک ان لوگوں کے ہاتھ میں رہی کہ جو مزاج اپنا جمہوری سیاسی اور اس نوعیت کا رکھتے تھے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہم سے بہتر صورتحال میں اپدا کرنے کے قابل ہو گئے ٹھیک ہم سر تو ہمارے ہاں جو اپدا ہوئی ہے وہ اس پس منظر میں ہوئی ہے اس پس منظر میں اپدا ہوئی اگر ہمیں یہ موقع مل جاتا کہ جو اپدا میں لیڈرشپ تھی خاص طور پر قائد عظم وہ ایک لمبے عرصے تک معاملات کو چلاتے تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم اپنی بہت سی کمدوریوں پر قابو پالے تھے لیکن کیونکہ ایسا نہیں ہوا اب اس کو آپ ایک تاریخی حادثہ کہیے یا جو بھی کہیے اس وجہ سے ہم جو تھے وہ سامنے آگئے ٹھیک ہم سر یہ پس منظر آپ نے واضح کیا کہ کیا وہ جہوری فرق ہے دونوں ممالک کے اندر ایک ہی تقسیم کے وقت کیسے وہاں پر جمہوری اقدار کی جو افزونی ہیں جمہوری اقدار کی جو ابتدا ہے وہ کیسے ہو رہی ہے اچھا ایک پہلو اور بیان فرمائیے گا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ جب بھی نظام کی بات کرتے ہیں تو اس میں ترجیح اول مذہبی نقطہ نظر یا مذہبی آدرش ہوتا ہے عوام بھی یہ کہتی ہے جمہوریت بھی اگر اسلام کے لیے کام کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے کوئی اور نظام بھی لیا ہے اس سے ہمارے مذہبی نقطہ نظر یا اسلام کا فائدہ ہو تو ہمیں وہ بھی قابل قبول ہے سوال میرے آپ سے یہ ہے کہ جس وقت یہ تقسیم ہو رہی تھی تو انگریز تو دنیا میں جو نیشن سٹیٹ کا اصول ہے بڑے پیوانے پہ نقل مقانی ہوئی ہے ایک ہی ملک کے اندر ایک ہی خطہ ایرس کے اندر مختلف قسم کے مذہبی اور نسل کے لوگ بھی موجود ہیں جو لیڈرشپ تھی ہم جب پرانی ویڈیوز دیکھتے ہیں پاکستان کی جس وقت تقسیم ہو رہی تھی تو جو لوگوں کے پاس سلوگن ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو وہ جو آپ فرماتے ہیں کہ نیشن سٹیٹ کے اصول پر تقسیم ہوئی ہے کیا عوامی سطح پر بھی تقسیم اسی پس منظر میں ہو رہی تھی یا وہاں پر ایک مذہبی ریاست مذہبی ملک کی جدوجہد ہو رہی تھی اس طرح کی بہت سی چیزیں اصل میں خلط ملط ہو گئیں اس ساری تحریک میں یعنی اگر آپ بین الاقوامی سیاست کے رحاظ سے دیکھیں تو ایک قومی ریاست یا نیشن سٹیٹ کے طور پر یہ دو ریاستیں وجود میں آ رہی تھی اور اگر آپ عوامی سطح پر دیکھیں تو ادھر بھی یہ جذبات اندر اندر موجود تھے اور وہاں ایسی تنظیمیں تھیں وہی تنظیمیں بعد میں سیاسی قوتوں میں تبیل ہوئی ہیں ہندوستان میں اس وقت بھی جو حکومت کر رہی ہیں جو یہ خیال کرتی تھی کہ یہ ہندووں کا ملک ہے اور اس کو ہندووں کے ملک کے طور پر ہی رہنا چاہیے مسلمان اس میں باہر کی ایک قوم ہے یہ آئے ہیں انہوں نے ہمارے لوگوں کو یہاں گمراہ کر کے ایک نئے مذہب کا حامی بنا دیا ان کے مذہب کا مرکز ہندوستان میں ہی نہیں ہے تو اس میں بہت سی تحریکیں اٹھیں اگر آپ اس زمانے کے حالات کا مطالعہ کریں کہ جن میں لوگوں کو یہ باور کرایا گیا کہ ہندو مذہب یا ہندو تہذیب یا ہندو پسمنظر یا ہندو تاریخ یہ جب تک نہ ہو اس وقت تاکہ ہندوستانی نہیں ہیں اور مسلمانوں کے بارے میں یہ عمومی تاثر بنا دیا گیا اور بڑے پیمانے پر بنا ہے کہ یہ اصلاً یعنی اگر یہاں سے بھی کنورٹ ہوئے ہیں یہاں سے بھی تبیل ہوئے ہیں تو یہ اصلاً اپنا محور و مرکز یہاں نہیں رکھتے بلکہ یہ تو ایک جزیرہ نمائی عرب کی جگہ ہے جس کے ساتھ جذباتی لحاظ سے وابستہ ہیں تو یہ جو صورتحال ہے ظاہر ہے کہ اس کے پھر اثرات ہوئے ادھر بھی ہوئے ادھر کس طریقے سے اثرات ہوئے کہ خود ہمارے ہاں سیاستدانوں کا یہ بڑا مسئلہ ہے کہ جس وقت ان کو عوامی حمایت حاصل کرنا ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پھر وہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں یہ بڑا ہی بدترین طریقہ ہے یعنی اصل میں مذہب اس سے بڑی بلند چیز ہے مذہب کی اصاصات بالکل مختلف ہیں وہ انسانی فطرت میں کیا مقام رکھتا ہے وہ کس طرح کی تطہیر چاہتا ہے کس طرح کا تسکیہ چاہتا ہے اگر آپ اس کو سیاست جیسی چیز سے متعلق کریں گے جس طرح کہ ہمارے ہاں لوگ متعلق کرتے ہیں یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہر بڑی قوت اس کے لیے پھر تیار ہو جاتی ہے آپ کو پاکستان بنانا ہے اور اب اس میں اگر پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا یہ نعرہ آپ کے کام آ سکتا ہے تو اگر سیاستدان یہ نعرہ خود نہیں بھی لگائیں گے تو کم سے کم اس کو گوارہ کریں گے کہ اچھا ہے لوگوں کے اندر اس سے جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور وہ اٹھ رہے ہیں اور وہ ایک اسلامی حکومت کا خواب دیکھ رہے ہیں تو کوئی اس کی اس طرح کی تردید نہیں کرے گا یعنی اگر حامی نہیں بھی ہوگا بہت سے لوگ حامی بھی ہوں گے لیکن وہ تردید بھی نہیں کرے گا اس طرح کی چیزوں کی یہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد ہمارے ہاں بٹو صاحب کے زمانے میں آخر میں مذہبی نوئیت کے بہت سے اقدامات حکومت کو خود اپنی جان بچانے کے لیے کرنا پڑ گئے یعنی انہی لوگوں نے کیے کہ جو بظاہر لبرل سیاست کے علم بردار تھے جن کا اصلی مقصود بالکل الگ تھا جو سیاست میں آئے تو اس وقت معاشی لحاظ سے بھی ایک دوسرے زاویہ نظر کے لحاظ سے پوری معیشت کو ایک نئی تشکیل دینا چاہتے تھے لیکن وہ ساری کی ساری باتیں پیچھے رہ گئیں اور آپ کے علم میں ہے کہ پھر کس طرح کے قوانین بنیں پھر ایک دور بعد میں ہم نے خود دیکھا کہ جس میں جس وقت فوج قابض ہو گئے یہ حکومت کے اوپر تو خود اسلام کو یا مذہب کو بہت بڑے پیمانے کے اوپر سیاسی استحقام کے ذریعے کے طور پر استعمال کیا گیا اس میں بہت سے سیاسی اقدامات بھی ہوئے اس کی ایک پوری کی پوری تاریخ ہے یعنی اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ لوگ جو یہ سب کر رہے تھے وہ کوئی منافق لوگ تھے یا وہ مذہب کا جانتے پوچھتے استعمال کر رہے تھے جس وقت سیاسی ضرورتیں سامنے آتی ہیں تو وہی بات ہے کہ جب جان پر بناتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام محابرے میں یہ بولا جاتا ہے کہ پھر ماں بھی اپنے پاؤں کے نیچے بچوں کو لے رہتی ہے تو یہ صورتحال ہے کہ بعض موقعوں کے اوپر پھر یہ استلاحات استعمال ہونے شروع جاتی ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمر بالمعروف اور اس کے مقابلے میں نیل منکر بھی آگیا یہاں تک کہ پانچ لاکھ والا ماں کا فتوہ بھی آگیا تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال ہے یعنی اس طریقے سے مذہب کا استعمال دائیں سے ہو بائیں سے ہو یہ بہت ہی قابل مذہبت ہے یعنی آخری درجے میں یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ تعبیرات یہ استلاحات یہ بہت پاکیزہ پس منظر رکھتی ہیں اور جب آپ ان کو سیاست میں استعمال کرتے ہیں تو پھر دیکھئے ذرا اس کے نتائج اور واقع کیا ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ موجودہ حکومت ایک منکر ہے جانتے ہیں منکر کا مطلب کیا ہے یہ معلوم ہے آپ کو کہ جب منکر ہے تو اس سے روکنے کے لیے دینی تقاضے کیا ہوتے ہیں پھر اس کے بعد اس پر فتوہ کیا صادر ہوتا ہے فتوہ اگر لگتا ہے تو اس کے لیے کیا عداب ہے تو دسیوں سوالات پیدا ہو جائیں گے اس لیے اس طرح کی باتیں مو سے نکالتے وقت دس ہزار مرتبہ سوچنا چاہیے کہ ہم آخر مذہب کو مذہب جیسی پاکیزہ چیز کو ان مقاصد کے لیے کوئی استعمال کر لیں جبکہ یہاں جس طرح کا جوڑ توڑ ہوتا ہے جس طرح حکومتیں جاتی ہیں جس طرح آتی ہیں وہ آپ کے بھی علم میں ہے اور ہم بھی یہ نظارہ برسوں سے کر رہے ہیں تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ لوگوں کو اس جانب توجہ دلائی جائے لیکن استعمال ہوا اب جب آپ مذہب کا ذکر لے آئیں گے تو مذہبی طبقہ اہمیت اختیار کرے گا اس کے لازمی نتیجے کے طور پر کرے گا مذہبی طبقہ ہمارے ہاں بہت منظم ہے اور اس کو منظم ہونے کے مواقع ملے ہیں اس طرح کے مواقع ملے ہیں جو دنیا کے دوسرے ملکوں میں نہیں ملے یعنی جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومتیں ایک تسلسل کے ساتھ قائم رہی ہیں وہاں مذہبی طبقہ اس طریقے سے منظم نہیں ہو سکا حکومتیں کنٹرول کرتی ہیں ہم نے ملیشیا میں دیکھا کہ وہاں صورتحال وہ نہیں بن سکی جو ہمارے ہاں بنی ہوئی ہے مذہبی طبقے کو یہ طاقت حاصل ہے کہ وہ مذہبی تعلیم کا بندوست کرتا ہے اور وہ دو نہیں چار نہیں ہزاروں کی تعداد میں مدارس ہیں جن میں لوگوں کو تعلیم دیتا ہے وہ تعلیم اس اصول پر نہیں ہوتی جس پر دنیا بھر کی اختصاصی تعلیم ہوتی ہے یا وسی بنیاد تعلیم پاتے ہیں اس کے بعد پھر انتخاب کرتے ہیں کہ آپ کو ڈاکٹر بننا ہے انجینئر بننا ہے دین کا عالم بننا ہے یہاں یہ ہے کہ آٹھ دس سال کے لیے آپ کو سوسائیٹی سے سوسائیٹی کے علم سے سوسائیٹی کی روایت سے سوسائیٹی کے ارتقاء سے بالکل الگ کر کے ایک دوسری دنیا میں لے جا کر مذہبی عالم بنایا جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں جو باقاعدہ ایک مذہبی طبقے کو وجود میں لانے کا باعث بن جاتے ہیں پھر یہ کہ مسجد ایک بہت بڑا ادارہ ہے مسجد کوئی معمولی ادارہ نہیں ہے ہر محلے میں ہوگی ہر گلی میں ہوگی ہر علاقے میں ہوگی مسجد میں لوگ جائیں گے اس کے ساتھ لوگوں کا ایک غیر معمولی تعلق بھی ہوتا ہے پھر جمعہ کا خطبہ تو یہ سب کی سب چیزیں جتنی ہیں وہ جو ریاست سے متعلق ہونی چاہیئے تھی یا اسلام کے قانون کی روح سے ہیں وہ بھی مذہبی طبقے کے یا علماء کے پاس چلی گئیں تو یہ مختلف عوامل ہیں جس نے مذہبی طبقے کو طبقے کی حیثیت بھی دی اور ایک طاقت بھی اس کو دے دی یعنی عام طور پر یہ بات مانی جاتی ہے کہ وہ جتنے لوگوں کو چاہیں وہ سڑک پر لا سکتے ہیں وہ بڑا مظاہرہ کر سکتے ہیں وہ دھرنا دیر سکتے ہیں وہ کسی حکومت کے نظم کو موطل کر سکتے ہیں چنانچہ موطل کر دینے کی نوبت آئی ہے ہماری تاریخ میں بارہا اور مذہبی بنیاد پر آئی ہے اب آپ جب مذہبی طبقے کے اندر اتر کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتے ہیں کہ وہ جمہوری طریقے سے حکومت قائم کرنے کو حکمت عملی کے طور پر تو قبول کر لیتا ہے لیکن یہ کہ کیا وہ ایک آدرش ایک نصب الین ایک سیاسی عقیدے کے طور پر قبول کرتا ہے ایسا نہیں اس کو جب بھی اس کا موقع ملا ہے کہ اس کے پاس بلا شرکت غیر طاقت آگئی ہے تو اس نے کبھی جمہوریت قائم نہیں کی یعنی مذہبی طبقے کے پاس بڑی حق تک بلا شرکت غیر طاقت آئی جزیرہ نمائی عرب میں کیونکہ جو لوگ حکومت قائم کر رہے تھے جن کو بادشاہ بنایا جا رہا تھا ان کے اور مذہبی علمائی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں وہ انقلاب آیا تھا جس کو ہم اب سعودی حکومت کہتے ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ وہاں مذہبی طبقے نے پہلے دن سے اس کو قبول کیا کہ بادشاہت قائم کر دی تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے یہ کوئی مذہبی معاملہ یا یہ کوئی اصول کا معاملہ نہیں ہے حکومت کیسے قائم ہونی ہے ان کے ہاں صورتیار یہ ہے کہ شریعت کا قانون نافذ ہونا چاہیے یعنی قانون کی حکمرانی اس میں مذہبی طبقہ کسی پہلو سے بھی کوئی مضاہنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ اگر آپ فرق جاننا چاہیں کہ ہمارے ہاں جو بادشاہت رہی ہے ہزار بارہ سو سال تک تو بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ عام طور پر دنیا میں جو بادشاہتیں قائم ہوتی رہی ہیں ان میں قانون اس طریقے سے حکومت نہیں کرتا جس طرح کہ ہمارے ہاں ہمارے فقہا کے غیر معمولی کام کی وجہ سے ایک لحاظ سے یا ایک حد تک آپ کہیں تو قانون کی حکمرانی کا تصور رہا ہے قانون کی حکمرانی بجائے خود ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے یعنی اس کا تصور پیدا ہونا ورنہ یہ کہ بادشاہ سلامت ہے وہ جو حکم دیں گے وہی قانون ہے تو یہ چیز ہمارے ہاں رہی ہے اس کو مذہبی طبقہ بھی بانتا ہے اور بڑی حد تک اس کی حفاظت بھی کرتا ہے لیکن یہ کہ حکومت کیسے قائم ہونی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اس کے لیے باقاعدہ آپ نے دیکھا کہ جب خلافت اور ملوکیت کی بحثیں ہمارے ہیں پیدا ہوئیں تو مذہبی طبقے کی طرف سے یعنی اس مذہبی طبقے کی طرف سے جس کو آپ روایتی مذہبی طبقہ کہتے ہیں اس کے جواب میں یہی کہا گیا کہ یہ ملوکیت کے معاملے میں جو منفی رویہ ہے یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں یعنی منفی رویہ سے مراد یہ ہے کہ اس کو آپ بالکل ناجائز قرار دے دیں تو وہ انہوں نے بیان کیا دیکھیں یہاں تو پیغمبروں کا ذکر آتا ہے کہ جو بادشاہ تھے اس میں استدلال کیا گیا باقاعدہ بلکہ آپ اگر ان دو کتابوں کا مطالعہ کریں جن میں سے ایک مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کے کلم سے نکلی خلافت و ملوکیت اور اس کے جواب میں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے جو تنقید لکھی تو دونوں میں یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مذہبی طبقہ یعنی روایتی مذہبی طبقہ کہاں سے دیکھتا ہے معاملات کو تو ان کے ہاں جمہوریت اصول نہیں ہے جمہوریت کوئی ذابطہ نہیں ہے جمہوریت کوئی آدرش نہیں ہے جمہوریت کوئی نسبلین نہیں ہے یعنی جس طرح کہ میں ارز کرتا ہوں کہ اللہ نے ہماری رہنمائی یہ کی ہے اسی کو ہمیں مخکم پکڑنا ہے اور یہ بات کہ اس دنیا کے اندر کسی جائز حکومت کے لیے دو ہی صورتیں ہیں یا اللہ تقرون کریں جو اس کائنات کا خالق ہے میرا اور آپ کا خالق ہے اور یا لوگ فیصلہ کریں تو وہ اس طریقے سے نہیں دیکھتے ان کے ہاں حکومت اچھی ہونی چاہیے اس کو نتائج اچھے دینے چاہیے اس میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ بادشاہت ہے وہ خلافت ہے جس طرح کی خلافت ہمارے ہیں رہی ہے وہ بادشاہت ہی تھی ایک طرح سے اور یا یہ ہے کہ وہ کوئی جمہوری حکومت ہے اس سے فرق نہیں پڑتا کوئی بھی اور جمہوریت کو اگر وہ قبول کرتے ہیں کسی جگہ کے اوپر تو حکمت عملی کے طور پر قبول کرتے ہیں یعنی چونکہ یہاں پر جمہوری نظام ہے اس میں ایک بڑی سہولت حاصل ہو گئی ہے اور وہ یہ کہ آپ لوگوں کی تائید سے حکومت میں آ سکتے ہیں تو ہم بھی اس کو استعمال کریں گے لیکن اگر ایک مرتبہ حکومت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر دیکھیں گے کہ اس میں کیا نظم قائم کرنا ہے یعنی اس میں ان کا نسبلین کیا ہے آدرش کیا ہے وہ ان کی اسطلاع کے مطابق خلافت ہی ہے تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ سعودی عرب میں بھی یہ ہوا اس کے بعد ایران میں میرے نزدیک سب سے اچھا تجربہ ہوا ہے یعنی اس میں کیا ہے اس میں یہ ہے کہ جو موجودہ زمانے میں جمہوریت نے باز ادارے قائم کر دیئے ہیں ان کو بھی ایک حد تک مان لیا گیا اور اس کے ساتھ مذہبی طبقے کی حکومت کیونکہ قائم کرنا ہی مقصود یہ تھا اور اہل تشیعوں کے فکر میں اس کو بڑی بنیادی حصیت بھی حاصل تھی تو آپ نے یہ دیکھا کہ وہاں پر پھر ٹھوکریسی کے ساتھ ڈیموکریسی کو ملا کر ایک اور نظم بنایا گیا ہے سب سے اچھا یا بڑا تجربہ اس پس منظر میں آپ کھڑے ہو جائیں تو وہی ہوا ہے اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو طالبان کی حکومت قائم ہے پہلے بھی قائم ہوئی اس وقت بھی قائم ہو گئی ہے تو وہاں تو کوئی جمہوریت کا نام نشان بھی آپ کو نہیں ملے گا وہ اسی طریقے سے سوچتے ہیں جس طریقے سے عام طور پر آپ چین میں یا روس میں دیکھتے رہے ہیں یعنی وہاں ایک پارٹی کی حکومت یا نظریاتی پارٹی کی حکومت کا تصور پیدا ہوا اور یہاں یہ ہے کہ مذہبی طبقے یا طبقے علماء کی حکومت کا ایک تصور ہے اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں ہم نے مشورہ بھی کر لیا ہے شورہ بھی ہو گئی ہے سب ہو گیا ہے لیکن یہ ہے کہ پوری قوم کی رائے سے حکومت قائم ہونی چاہیے پوری قوم کو اس میں شریک ہونا چاہیے پوری قوم کو اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اس طرح کا کوئی مذہبی تصور موجود نہیں ہے تو یہ صورتحال چونکہ مذہبی طبقے کی ذہنی فکری اور اس کی نفسیاتی صورتحال ہے تو ہمارے ہاں پھر اس کی پوری قوت اور طاقت عام طور پر غیر جمہوری قوتوں کو حاصل ہو جاتی ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ یہاں پر بھی کوئی منافقت یا مضاہنت کام کر رہی ہے حکمت عملی اور فکری پس منظر خود تقاضہ کر رہا ہے اس بات کا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ غیر جمہوری قوتیں جب یہ سمجھتی ہیں کہ وہ بندوق کے زور پر حکومت کریں گی تو ایک طرف سے ہمارے یہ نفسیاتی پہلو یہ پس منظر یہ ان کی مدد کرتا ہے خود ان کا اپنی نفسیات بھی اس طرح کی بنی ہوتی ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ایک منظم ادارہ ہیں اور ہم ملک کے معاملات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں سیاستدان بھی آتے ہیں تو ہماری مدد لیتے ہیں دنیا کے معاملات بھی ہم ہی کرتے ہیں پاکستان کی صورتحال بھی ایسی ہے کہ اوپر سے خطرہ ہے دائیں سے خطرہ بائیں سے خطرہ ابھی تک صورتحال یہ کہ ایک صوبے میں لوگوں سے منوایا ہی نہیں جا سکا کہ یہ ملک بن گیا ہے تو یہ صورتحال تو یہ تقاضہ کر رہی ہے کہ اس کو سیاستدانوں کے سپورت نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان کو بھی ایک قوت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ مذہبی طبقے سے وہ قوت میسر آ جاتی ہے اور بہت زیادہ اخلاص کے ساتھ میسر آتی ہے اور ایک بڑی طاقت بن کے میسر آتی ہے اگر آپ پچھلے پیمتیس چالیس سال میں دیکھیں تو اس قوت کو استعمال کیا گیا ہے اور دونوں نے اپنے طور پر مخلصانہ طریقے سے استعمال کیا ہے یعنی ملک کے مفاد میں اور ادھر دین کے مفاد میں تو دین کا مفاد ملک کا مفاد اگر یہ چیزیں یا قومی مفاد اور مذہبی مفاد یا آپ کے مذہبی آدرش یا آپ کی مذہبی رومانویت اگر ان سب کے درمیان ایک حسین امتزاج پیدا ہو جائے تو کیا کہنے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر غیر جمہوری قوتوں کو یعنی جمہوریت کو بطور اصول اس طرح نہیں مانتے تو آپ دیکھیں وہ دو قوتیں بہت بڑی قوتیں بن جاتی ہیں ایک کے پاس اس ملک میں میری اور آپ کی فراہم کردہ اسلحے کی طاقت ہے تنظیم کی طاقت ہے وسائل کی طاقت ہے اور بہرہاں وہ ڈیکیٹ کر سکتے ہیں ایک آمریت چاہیں تو قائم کر سکتے ہیں بہرہاں انہوں نے قائم بھی کر دیئے برائے راستہ آکے آئین توڑ دیا اور قائم کیئے ہیں اور دوسری جانب جو سب سے بڑی قوت ہو سکتی تھی کہ جس قوت کی طرف سے مضاحمت پیش آتی نظریاتی سطح پر وہ مسلمانوں کے معاشرے مذہبی قوتی ہوتی ہے اور میں نے اعز کیا کہ روایتی مذہبی قوت اپنے بطون میں یا اپنے آماک میں جمہوریت پسند نہیں یا جمہوریت کو اصول کے طور پر نہیں مانتی تو اس کے نتیجے کے طور پر غیر جمہوری قوتوں کو یا بندوق کو ایک طاقت اس کی داخلی طاقت ملتی ہے اور ایک طاقت خارج سے مل جاتی ہے سوسائیٹی کے اندر سے ملتی ہے پھر اس کو چیلنج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں کہ جب ہمارے ہاں مذہبی بنیاد پر ایک آمریت قائم تھی زیعال حق صاحب کے زمانے میں تو مذہبی لوگوں کے جذبات کیا تھے مذہبی لوگوں کا تعاون کیا تھا اور جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت کیا صورتحال تھی یعنی میں بھی مددہ ہوں ذاتی حیثیت سے ان کا اس لیے کہ کسی شخص کا ذاتی اخلاص دین سے اس کا تعلق یہ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جس کے بارے میں آپ شبہ کریں لیکن وہ اپنی اس سے سٹریٹیجی اور حکمت عملی میں دین کو استعمال کرتا ہے اس وقت بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے دین کو کسی نے امر بالمعروف اور کسی نے نئی منکر کہا کہ استعمال کیا ہے تو یہ تو نہیں کہ کوئی منافقت کی گئی ہے نہیں یہ اصل میں حکمت عملی کی وہ غلطی ہے جو ہمارے ہاں اس درجے تک ہو چکی ہوئی ہے کہ اب یہ گویا ہمارے وجود کا احاطہ کر چکی ہے اس کی طرف توجہ دلائی جائے تو لوگوں کو توجب ہوتا ہے ہمارے ہاں جو مذہبی استعمال کی گئیں میں نے جب جب ان پر تنقید کی ہے میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ردنے من ہوتا ہے وجہ کیا ہے اس کی وجہ اس کی یہ ہے بھی اس فرق کو نہیں سمجھتے کہ سیاست میں مذہب کی پابندی کرنے کا کیا مطلب ہے یا مذہبی احکام کے تحت جینے کا کیا مطلب ہے اور سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال کرنے میں کیا فرق ہے اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ہمارا جو منظر ہے وہ یہ ہے اس منظر میں جمہوریت کی جنگ یا جمہوریت کو ایک آدرش نصب العین قرار دے کر اس کے لیے جد و جود یہ بہت قربانیاں مانگتی ہے اور بڑی محنت مانگتی ہے یہ اتنی آسانی سے ہونے والا معاملہ نہیں بہت غیر معمولی انداز میں آپ نے تجزیہ کیا یہ جو ہمارا پس منظر ہے اچھا ایک منطقی سوال ذہن میں اٹھتا ہے وہ یہ کہ پاکستان کے اندر مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں اور وہ مذہبی جماعتیں اصل میں اپنا جو ایک تہذیبی شناخت یا رابطہ رکھتی ہیں وہ تو اصل میں ہندوستان سے ہی ہے جمعیت علماء اسلام کی ابتداء بھی وہیں سے ہوئی جماعت اسلامی کی ابتداء بھی ایک طرح سے وہیں سے ہوئی خود حکومت الہیہ کے جو پورے تصورات ہیں ابوالکلام آزاد کیا ہوں شاہ ولی اللہ کیا ہوں ہر چیز ہندوستانیں ملتی ہے تقسیم ہوئی تو یہاں بھی مذہبی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں وہاں پر بھی ہیں جمعیت علماء ہند وہاں پر موجود ہے جنہوں نے ان نظریات کو یہاں پر عوامی سطح پر شعور کی جگہ تک پہنچا دیا اور جب یہاں پر مذہب تو ایک ہی ہے یہاں تقاضے مختلف ہیں اور وہاں پر تو وہ پورے کی پورے سیکلر ریزم کو بھی مذہبی لوگوں نے تسلیم کر لیا اور نظام کا حصہ بن گئے یہ جہوری فرق ہندوستان پاکستان کی تقسیم کے وقت کیسے آگے پڑا یہ تو بالکل واضح ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک سیکلر ریاست میں رہ رہے ہیں اور وہاں آپ اکثریت میں نہیں ہیں اقلیت میں ہیں تو وہاں اگر آپ اپنے سیاسی مفادات میں سیاسی مفادات کسی برے معنی میں استعمال نہیں کر رہا اپنے سیاسی مفادات کو سامنے رکھ کر حکمت عملی بنائیں گے تو وہ حکمت عملی یہی بنے گی کہ وہاں پر سیکلر نظامی ہونا چاہیے اس لیے کہ سیکلر نظام میں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنا کام کر سکیں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ اپنی دعوت پھیل آسکیں آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ کے مذہبی اقدار کی حفاظت ہو سکیں اور وہاں چونکہ آپ کے مقابلے میں ایک ایسی اکثریت موجود ہے کہ جو خود اپنے مذہبی تصورات یا اپنے تہذیبی تصورات رکھتی ہے تو اس میں بھی آپ کے لیے جینے کا موقع ملتا ہے تو یہ اصل میں بقاق کی جنگ ہوتی ہے بنیادی طور پر نظام کے قائم ہونے کا تو کوئی سوال نہیں ہے کسی مذہبی نظام کے قائم ہونے کا بھی کوئی سوال نہیں ہے یہ چیزیں تو ہندوستان کے نظام میں غیر متعلق یا ارریلیونٹ ہیں کیونکہ جب آپ نے اصول میں یہ بات مان لی کہ یہاں پر اکثریت کی بنیاد پر ایک دستور کے طاعت حکومت قائم ہوگی تو اب اس معاملے کو وہ مذہبی لحاظ سے نہیں دیکھیں گے وہاں وہ دیکھیں گے اپنی کمیونٹی یا اپنے مذہبی تصورات کی حفاظت کے پہلو سے تو حفاظت وہاں تو سیکولوجزم کی تاعت کر کے ہی ہوتی یعنی یہ بات کہ دنیا میں کیا ہونا چاہیے ان کا مسئلہ یہ نہیں ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی ملک ہے اور وہاں ان کو حکومت کرنے کا موقع مل رہا ہے مسلمانوں کا ملک اس پہلو سے ہے کہ وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے یا مسلمانوں کا ملک اس پہلو سے ہے کی بات کریں گے وہاں قضاء کی بات کریں گے وہاں شریعت کی بات کریں گے وہاں اس کے نفاظ کی بات کریں گے یہ ساری باتیں اصل میں وہاں متعلق ہوں گی لیکن جہاں ان کو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس کا تو کوئی امکان نہیں ہے جب اس کا کوئی امکان نہیں ہے تو اب اپنے کمیونٹی کے بقا کے لیے آپ جو چیز بہتر سمجھیں گے اس کو اختیار کر لیں گے تو وہ اس اصول کے اوپر وہاں سیکلرزم کی حمایت کریں گے پاکستان میں صورت بلکل مختلف ہے ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے بلکہ بہت بڑی اکثریت ہے اتنی بڑی اکثریت ہے کہ کسی دوسرے کے مقابلے میں آنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے اور جب یہاں اس طرح کے نعرے بھی لگا دیئے گئے کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا ہے یا یہ مسلمانوں کا ملک ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مقدمہ ان کو یہاں میسر ہے جس کی بنیاد پر بھی بات کریں گے تو آپ جہاں بھی یہ موقع ان کو دیں گے کہ وہاں حکمران مسلمان ہوگا تو وہ تقاضی کریں گے کہ تم بادشاہ ہو تم حکمران ہو تمہارے ہاتھ میں زمام اقتدار ہے اب تمہیں شریعت کی پابندی کرنی چاہیے یا مذہبی حکومت قائم کرنی چاہیے اور اگر کسی جگہ مسلمانوں کی اکثریت ہوگی تو وہاں جمہوریت کو بطور اصول نہیں بلکہ جمہوریت کو بطور حکمت عملی اختیار کر کے وہ یہ چاہیں گے کہ ہم اقتدار تک پہنچیں اور اس کے بعد جو ہمارے نظریات ہیں ان کے مطابق ہم حکومت کریں ہم حکومت کریں تو یہ چیز تو میرے خیال میں بالکل آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے باقی رہ گئی یہ بات کہ اگر آپ میری جگہ کھڑے ہوں اور یہاں سے دیکھیں کہ نہیں وہ اصول ابدی ہیں وہ اللہ نے مقرر کر دیئے ہیں وہ جہاں کے لیے ہیں ایک ہی رہیں گے انہی کی بنیاد پر ہمیں ہر ایک سے مطالبہ کرنا ہے تو پھر ذرا معاملے کی نویت مختلف ہو جاتی ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ میری بات سننے کے بعد وہ یہ کہیں کہ یہ غیر عملی باتیں ہیں اس وقت تو ہماری اپنی کمیلٹی یا ہمارے اپنے گروہ یا ہماری اپنی جماعت یا ہماری اپنی قوم یا اس سے آگے بڑھ کر ہماری اپنی امت کے مفادات ہیں جن کو سامنے رکھ کے ہم حکمت عملی بنا رہے ہیں چیک ہم سب یہ نقطہ بڑا خوبی سے آپ نے واضح کیا کہ جیسے وہاں پر سیکلالزم ایک حکمت ضرورت اور تدبیر کے طور پر ہے ایسی جمہوریت یہاں پر مذہبی لوگ کے حکمت ضرورت تدبیر کے طور پر لے کے چلتے ہیں آگے بڑھاتے ہیں ایک اور پہلو بیان کیجئے گا ستاون اسلامی موالک ہیں ہم لوگ جب بات کرتے ہیں اپنے ملک میں اسلام کی تو ہم اسلام کا قلعہ پاکستان کو بتاتے ہیں ہم نمائندہ بن کے امت کے بارے میں ہر طرح کا جو مسئلہ ہے دنیا میں آپ دیکھئے کہ وہ چیچنیا کا ہو وہ بوسنیا کا ہو وہ امریکہ کے اندر کوئی مسلمانوں کے ساتھ کچھ ہو پاکستان کے اندر پاکستان کے مسلمان چارج نظر آتے ہیں ہمیں سیاسی سطح پر بھی اور عوامی سطح پر بھی اس کا کیا پس منظر ہے یعنی ہم جو لوگ ہمارے مفکر پیدا ہوئے جیسے اللامہ اقبال ہیں باقی لوگ ہیں وہ پوری امت کی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہی کیا خاص معاملہ ہے پاکستان میں کہ ہم اسلام کو صرف اپنی حدود کی حد تک نہیں بلکہ عالمی سطح پر اسلام کے تحفظ کا زامن اپنی ریاست کو سمجھتے ہیں دو سو سال کی سیاسی جدوجود کا پس منظر یعنی ہم بہت سیاسی لحاظ سے اور جگہ پر کھڑے ہوئے لوگ ہیں ہمارے ہاں تو یہ ہوا ہے کہ حکومت دوسرے لوگوں پاس چلی گئی سیاسی جدوجود کی ایک کاریخ سامنے آ گئی آپ کے علم میں ہے کہ پہلے مرحلے میں تو لوگوں نے اپنی جانے دیں ہیں انہوں نے یہاں جہاد کی ہیں باقاعدہ آپ مشاملی کے جہاد کو دیکھئے آپ سید احمد شہید کے پس منظر میں جا کے دیکھئے اس کے بعد جو اٹھارہ سو ستاون میں بغاوت کہی ہے جنگ آزادی کہی ہے جو بھی ہوئی اس کے نتیجے میں پھر اس کے بعد سیاسی جدوجود کی ایک پوری تاریخ جس سے ہماری پیدائش ہوئی ہے باقی ملکوں میں یہ صورتحال ہے نہیں وہاں پر پہلے سے موجود حکومتیں چلی آ رہی ہیں ان کے ہاں اگر کچھ قبضہ بھی ہوا تو وہ عارضی نویت کا تھا مثلا مصر میں بھی اگر مختلف افواج آ گئی تھی کسی موقع کے اوپر یا وہ جزیرانمہ عرب میں بھی عارضی طور پر داخل ہوئی یا چند دنوں کے لیے اگر وہ استمبول میں بھی داخل ہو گئی تھی تو اس سے وہ اثرات نہیں ہوتے جو ہم پر ہوئے ہیں جن جن ملکوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ایک بڑا پس منظر ہے اور وہاں سیاسی جدوجود کرنی پڑی ہے تو وہاں پر آپ بالکل اسی طرح کی جذبات دیکھیں گے اسی طرح لوگوں کو متحرک دیکھیں گے اسی طرح سے امت کے مسائل کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ یہ جو تربیت ہوتی ہے سیاسی تربیت جس کو آپ کہتے ہیں یہ بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتی اس کے لیے ڈیڑھ دو سو سال کی تاریخ بہت بڑی تاریخ ہوتی ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ ہماری نفسیات کا بھی ہم نے تجزیہ کر کے دیکھا ہمارے ہاں جو ہماری افواج ہیں ان کا ذہنی فکری پس منظر کس طرح غیر جمہوری ہے اس کو ہم نے دیکھا اس سب کچھ کے باوصف یہاں جمہوریت کسی نہ کسی طریقے پر لانی پڑتی ہے نام لینا پڑتا ہے اس کی بہالی کی جدو جہود کرنی پڑتی ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ پیچھے دیر دو سو سال کی سیاسی تاریخ بن چکی ہوئی ہے باقی ملکوں میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا یعنی باقی جگہوں کے اوپر افواج بھی آئی ہیں بعض موقعوں پر لوگوں کی رائے کے خلاف حکومتیں ہی بنی ہیں چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں بھی قائم ہو جاتی ہیں اتنا بڑا مسئلہ نہیں پیدا ہوتا جس جگہ آپ سیاسی جدو جہود کی ایک تاریخ رکم کر دیں گے پھر وہ نسلا بعد نسلا اپنی تاریخ بناتی ہے اور جب وہ ایک بار بنا لیتی ہے ابھی ہمارے ہم وہ کسی مخکم مقام پر نہیں پہنچی اتنی توانہ ضرور ہو چکی ہے کہ آسانی کے ساتھ اب اس کو چیلنج کرنا ممکن نہیں رہتا ہے ہم سباز کی نشست کا آخری سوال بڑے بڑے کردار جنہوں نے غیر معمولی ایک ترقیق کا اثر پیدا کی ہے ہماری قوم کی فکری نشو نمائے میں ہماری سیاسی تاریخ کی پرداخت میں ان سب چیزوں میں اس میں لامہ اقبال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو کچھ پاکستان کے اس وقت سیناریو بنا ہوا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی پوری کی پوری شاعری ایک خودی خان ہے امت کو اٹھا رہا ہے مسلمانوں کے جذبات مسلمانوں کا قومی تخافر تفاخر عظمت رفتہ کی بازیافت ان سب پر اس کو توجہ دلا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس جیسے ایک عظیم اور بڑے مفکر نے بھی قوم کی جو شعوری نشو نمائے ہیں اس میں کردار ادا کیے اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پر سیاسی پارٹیاں بھی انہی کا نعرہ لگاتی ہیں اور جو فوجی گروہ ہیں وہ بھی انہی کا نعرہ لگاتے ہیں اور جو مذہبی جماعتیں وہ بھی انہی کا کلام پڑھ کے لوگوں کو بھار رہی ہوتی ہے قومی حصیت سے میں اقبال نے وجود بخشا ہے وہ محمودی آدمی نہیں ہے یعنی اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو قومی حصیت سیرس کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ قوم کے اندر مختلف لوگ ہوتے ہیں مفکرین بھی ہوتے ہیں اپنا اپنے زاویہ نظر سے کسی چیز کو لینے والے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ قومی لحاظ سے دیکھیں تو سیاسی وجود ہمارا قائدی آزم کی جد و جود کا مرہون منت ہے یعنی انہوں نے ایک ملک بنا دیا مسلم لیگ نے ایک ملک بنا دیا اس کو آپ ان کی طرف منصوب بھی کرتے ہیں ان کو بابا اے قوم بھی کہتے ہیں لیکن ہمارے قومی وجود جی قومی وجود ظاہر ہے بہت سی چیزوں کے مجموعے سے بنتا ہے ایک فکر ہوتی ہے ایک علم ہوتا ہے ایک تاریخ ہوتی ہے ان سب چیزوں کو جس شخص نے وجود بخشا وہ علامہ اقبال ہے اور اس میں کوئی شبائی نہیں کہ وہ بہت بڑی شخصیت ہیں ان کا اپنا ایک فکری پس منظر ہے انہوں نے بڑی قبال کی شاعری کی ہے اس کے بہت غیر معمولی اثرات ہیں اس صورتحال سے نکال کر آپ کسی دوسرے آدرش کی طرف قوم کو لے جائیں اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت ہے یہ اتنا آسان کام نہیں ہے تو ہماری قوم تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی آغوش میں پیدا ہوئی ہے تیکھا ہمارا وقت یہاں پر مکمل ہوتا ہے ناظرین ہم نے آج کوشش کی کہ پاکستان کی سماجی حرکیات پاکستان کا جو سیاسی تاریخ اور پس منظر ہے اور جس صورتحال کے اندر تقسیم ہوئی اس صورتحال کو سامنے رکھے کیا وجوہات تھیں کہ جمہوری اقدار ہمارے ہاں پروان نہیں چڑھ سکی اس کو امنا غام صاحب سے سمجھنے کی کوشش کی اس موضوع کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا عملی اقدامات ہیں کہ جن کو اپنا کر ہم جمہوریت کو ان کے اصول سے اطلاق تک نظریات کی سطح پر قبول کر سکتے ہیں اور عوامی شعور کے ہاں اس کی پذیرائی ہو سکتی ہے سارے موضوعات زیرے بیس آئیں گے وقتیں ہاں پہ ختم ہوتا ہے اجات دیجئے